آپ این اے فورٹی سیون فورٹی ایٹ سلام آباد کے دو ہلکوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کافی تگڑی کمپین آپ کی ہمیں جو ویزیبیلٹی نظر آ رہی ہے کافی سٹرونگ ہے آپ کی کیسا لگ رہے آپ کو نیچے ماحول کیسا ہے اور لوگوں کا ریسپانس کیسے ہے عادل بھائی جنرلی جو الیکشن کا پروسیس ہے اس میں حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ تھنڈے ہیں لوگوں کے اندر وہ گرم جوشی نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن ہو رہی ہے اور ان وجوہات کی بنیاد پر آپ کو ہی جس طرح کل وہ ایک ڈان کا ہی سروے آیا کہ جس کے اندر ستر پسنٹ سے اوپر لوگوں نے جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا تو لوگ آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ جس میں لوگوں سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی لوگوں کو حقیقت کا تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے اور جو ایک محول بنا دیا گیا ہے جس کے اندر سنجیاں ہو جانتے گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے مسلم لیگ نون کے لیے ایک محول تو یہ کریئٹ کیا گیا ہے تو ان تمام طرح چیزوں کو لوگوں نے پسند نہیں کیا ایک سیاسی جماعت کو دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا میاں نواز شریف صاحب ان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے لیکن ان کی جماعت تو تھی تو اب تحریک انصاف کا ان الیکشنز کے اندر نہ ہونا اس کا بھی ایک اچھا تاثر نہیں گیا الیکٹورل پروسس کے حوالے سے اور دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ کے جو الیکشنز تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے تھے یہاں پر تو سوالات پہلے سے اٹھ گئے ہیں تو اب یہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر ہم سب لوگ حصہ لے رہے ہیں جنرل انوائرمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنی کنڈیوسف تو نہیں ہے اسی لیے آپ کو اس طرح کی گہمہ گہمی پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آ رہی باقی اپنا مقدمہ اپنی گفتگو لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اپنا بیانیاں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں لوگ اس کے اوپر کیسے رسپانڈ کرتے ہیں